اچھا جی ڈیئر سٹوڈنٹس اس چپٹر کا ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے اور یہ دونوں ہی جو ٹاپک ہیں پلانٹ ٹیشیوز اور اینیمل ٹیشیوز یہ دونوں بڑے لمبے اور لیندھی ٹاپکس ہیں آپ لوگ انہیں اس کو اس طرح سے تیار کریں گے تو آپ کو یہ یاد کرنے آسان ہو جائیں گے پہلے اس کی ایک ٹری ڈائیگرام بنا لیں وہ ٹری ڈائیگرام جو ہے وہ آپ کو اس کے بلٹ پوائنٹس یاد رکھنے میں آسانی دے گی بعد میں پھر آپ اس کے سنٹینس بنا لیں بعد میں تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پلانٹ ٹیشیوز تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی کہ ٹیشیوز کیا ہوتے ہیں تو اینیملز میں ٹیشیوز پڑے ہم نے پھر پلانٹس میں ٹیشیوز پڑے مایکرو آرگنزم چونکہ ہوتے یونی سیلولر ہیں تو اس میں ٹیشیوز بنتی نہیں ہیں ہم اس لیے ان کا ذکر بھی ٹیشیوز میں نہیں کرتے اب پلانٹ ٹیشیوز جو ہیں یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہے سیمپل ٹیشیوز اور ایک ہے کمپاؤنٹ ٹیشیوز پہلے تو آپ نے یہاں سے ہی شروع کر دنا ہے اس کو سیمپل ٹیشیوز کون سے ہوتے ہیں اگر سیمپل ٹیشیو کو دیکھیں گے تو اس میں جتنے بھی سیل ہیں وہ سب ایک جیسے ہوں گے تو سیمپل ٹیشوز کی یہی دیفنیشن ہے کہ سیمپل ٹیشوز جو ہیں ان میں جتنے بھی سیلز پائے جاتے ہیں وہ سب سیلز سیم ہوتے ہیں اگر سب سیلز سیم ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ سیمپل ٹیشوز ہیں اور اگر سیم نہ ہوں ایک یا ایک سے زیادہ طرح یعنی ایک سے زیادہ طرح کے سیلز ہوں اور وہ مل کر ایک ٹیشو بنا رہے ہو مختلف طرح کے سیلز تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کمپاؤنٹ ٹیشو ہے اس کی آگے ہم بات ابھی کریں گے سمپل ٹیشو پھر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے میری سٹیمیٹک ٹیشوز اور دوسرے ہیں پرمننٹ ٹیشوز میری سٹیمیٹک ٹیشوز جو ہیں یہ ایبیلٹی رکھتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کی ان کے اندر تقسیم ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ میری سٹیم سے لفظ میری سٹیم کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں تقسیم ہوتے رہتے ہیں جتنا یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیلز ان میں بنتے رہتے ہیں جبکہ اس کے دوسرا جو ہے اس کے ٹیشو سمپل ٹیشو وہ ہے پرمننٹ اب یہ نام سے ہی خود ہی بتا رہا ہے پرمننٹ ہے بناتے ان کو یہ میری سٹیمیٹک ٹیشوز ہی ہیں یہی میری سٹیمیٹک ٹیشوز پرمننٹ ٹیشوز کا کوٹا بناتے ہیں اور ان کو علیدہ کر دیتے ہیں لیکن پرمننٹ ٹیشوز جب بان جاتے ہیں تو پھر یہ فردہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں جبکہ میری سٹیمیٹک ٹیشوز جو ہے یہ اپنی پوری لائف ٹائم میں ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں میری سٹیمیٹک ٹیشوز پھر دو ٹائپس کے آپ کہہ لیں دو لوکیشنز پہ پائے جاتے ہیں ایک ہے اپیکل میری سٹیمیٹک ٹیشوز اور دوسرے ہیں لیٹرل میری سٹیمیٹک ٹیشوز اپیکل میری سٹیمیٹک ٹیشوز جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں اپیسیز میں یہ لفظ ہے اپیسیز اپسیز کا مطلب ہوتا ہے ٹپس سرے جاڑ کا سرہ جہاں سے جاڑ گروہ کرتی ہے اور ٹپ تنے کا یعنی یہ دو جگہ پہ پائے گیا بھی روڈ اینڈ سٹیم یا شوٹس تو روڈس کی سیروں پر اور سٹیم کے اپیسیز پر اپیسیز کا مطلب ہی میں نے بتایا آپ کو ٹپس کنارے سیرے تو روڈس کے سیروں پر اور سٹیم کے سیروں پر یہ پائے جاتے ہیں اگر ان کی سٹرکچر جو ہے وہ آپ کو بتانی ہوتی ہے تو یہ میری سٹیمیٹک ٹیشوز کی سٹرکچر ہے ایک تو یہ پتلی دیواروں والے ہوتے ہیں بریگ بریگ دیوارے ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ ان کے اندر نیوکلیس جو ہے وہ لارج ہوتے ہیں یہ مختلف سائز کے نیوکلیس ہوتے ہیں ویسے آپ نے دیکھا پڑا ہوا ہے نا کہ پلانٹ کے اندر ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹا سا دبا ہوا ایک نیوکلیس ہوتا ہے لیکن ان میں لارج نیوکلیس ہوتا ہے ویکیول چھوٹے ہوتے ہیں سمال اور نو ویکیول ابھی ہم نے بات کی کہ لارج نیوکلیس ہے تو پھر ویکیول چھوٹا ہو جائے گا اگر لارج ویکیول ہے تو نیوکلیس چھوٹا ہو جائے گا تو ان میں کچھ میں ویکیول ہوتے ہیں اور کچھ میں ہوتے ہی نہیں اور جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں پھر ان کے درمیان انٹر سیلولر سپیسز نہیں ہوتی یعنی سیلز کے درمیان سپیس نہیں ہوتی اگر یہ ایک سیل ہے تو دوسرا سیل اس کے ساتھ ہوگا بلکل جڑا ہوا اور ان کے درمیان میں سپیس نہیں ہوگی انٹر سیلولر سیل کے درمیان میں سپیس کھالی جگہ یہ سارے جو ہیں یہ کریکٹریسٹی کا کس کے یہ میریسٹیمیٹک ٹیشیوز کے یعنی یہ دونوں میں پائے جائیں گے اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں دو طرح کے میریسٹیمیٹک ٹیشیوز پڑھ رہے تھے ایک اپیکل اور ایک لیٹر اپیکل کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی جو ٹپس پہ پائے جائیں گے روٹس کی اور سٹیم کی یہ اگر ٹپس پہ پائے جائیں تو اس کی وجہ سے سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نمبر آف سیلز انکریز ہوتے ہیں تو جب نمبر آف سیلز انکریز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گروتھ ہو رہی ہے تو اس طرح کی گروتھ کی وجہ سے لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں پرائمری گروتھ اس کو کیا کہیں گے پرائمری گروتھ مطلب کیا ہے اس کا انکریز ان لیندھ یہ پرائمری گروتھ یہ ریسپونسبل ہیں پرائیمری گروہد کے لمبائی میں اضافہ ہوگا پودے کی تنوں میں بھی اور جڑوں میں بھی دوسرے جو ہے وہ ہے لیٹرل میری سٹیم جو اطراف میں ہے لیٹرل کا مطلب ہے اطراف اس میں آپ کے پاس یہ مختلف جگہ پر پائے جاتے ہیں ایک تو ویسکولر کیم بھی ہمیں اگر آپ ایک سٹیم کو بنائیں یا میں ایک بناتا ہوں چھوٹا سا سٹیم تو اس میں ویسکولر بندل یوں پڑے ہوتے ہیں فرض کریں یہ ان ویسکولر بندل میں باہر کی طرف آپ کے پاس فلوئم اور اندر کی طرف آپ کے پاس زائلم ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں ویسکولر بندل زائلم اور فلوئم کو کیا کہتے ہیں ویسکولر بندل زائلم اور فلوئم ان کا کام ہے کہ یہ ویسکولر کرتے ہیں یعنی چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس لئے ان کا یہ نام ہے تو ویسکولر بندلز کے درمیان میں یہ جو لائن ہے نا اس کو میں ریڈ کی بجائے تھوڑا سا پرامیننٹ کرنے کے لیے کلر چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہوئیے یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ویسکولر کیم بیم یہ ایک سیلز کی لیئر ہے یہ جو لائن ہم نے لگائی ہے ایکچلی یہ سیلز کی تیہ کو ریپرزنٹ کر رہی ہے یعنی یہ ساری سیلز کی تیہ ہے اب سیل تو میں بنا نہیں سکتا ہوں اگر میں یوں سیل بنانے لگوں گا تو بڑا مسئلہ بنے گا ہم سیمپل سی ڈائیگرام بناتے ہیں جو ہمیں سمجھانے میں آسان ہو ٹائم کام کمزیوم کرے تو ویسکولر کیم بیم جو ہے وہ یہ درمیان میں ہوتی ہے زائلم اور فلوئیم کے اس کی وجہ سے سکینڈری زائلم اور سکینڈری فلوئیم بنتے ہیں اس کی وجہ سے سکینڈری زائلم یعنی باہر کی طرف یہ تھے نا پہلے والے یہ تھے پرائمری فلوئیم یہ تھی پرائمری زائلم جب اس نے گروت کرنی ہے تو اس نے اس پرائمری کو اندر کی طرف دھکا لگانا ہے پرائمری زائلم کو اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ آئیں گے پرائمری فلوئیم جبکہ یہاں پرائمری زائلم جبکہ باہر کی طرف جو ہے وہ اگر پرائمری فلوئیم ہے تو اس کے اندر سکینڈری فلوئیم آئے گی اس طرح جو سکینڈری ٹیشوز ہیں وہ پودے کی موٹائی میں اضافہ کرتے ہیں یعنی اس کی وجہ سے یہ پودے کا جو تنہ ہے یہ یوں موٹا ہوتا چلا جاتا ہے تو پودے کے تنے کی موٹائی میں اضافہ کو ہم کہتے ہیں سکینڈری گروہت تو یہ ریسپونسیبل ہے کس چیز کے سکینڈری گروہت کے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب لمبائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں پرائیمری گروہت یہاں ہم کہہ رہے ہیں موٹائی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو انکریز ان تھکنس کیا بڑھ رہی ہے تھکنس موٹائی تنے کی تو اس کو ہم کہتے ہیں سکینڈری گروہت تو ایک تو یہ ہے کیمبئیم دوسرے ہیں کار کیمبئیم جو پودوں کے جانبی اطراف میں ہوتے ہیں باہر کی تھا سائیڈ پہ یعنی کارٹیکس وغیرہ میں تو اس کی وجہ سے بھی پودے کی جو ہے وہ مختلف ریپیئر اور اس کی موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے انٹرکیلری میری سٹیم یہ پودے کے مختلف حصوں میں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ پائے جاتے ہیں خاص طور پہ جہاں پہ مثلاً اگر کسی ہربی وور کا یا کسی کا پاؤں آجائے پودا کچلا جائے تو اس کو ریپیئر کرنا ان انٹرکیلری میری سٹیمز کا کام ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ آپ کے پاس میری سٹیمیٹک ٹیشوز ہو گئے یعنی ایسے ٹیشوز جن کے اندر ایبیلٹی ہے ڈیوائیڈ اور ری ڈیوائیڈ کرنے کی تقسیم کرنے کی یہ تو تھے میری سٹیمیٹک اب اس کے ساتھ آگئے دوسرے نمبر پہ پرمننٹ ٹیشوز جو مستقل ہیں ایک دفعہ یہ بان گئے تو پھر یہ تقسیم نہیں ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہے اپی ڈرمل یہ جس طرح جانوروں میں ہم نے پڑھے تھے نا اپی ڈیلیل آوٹر موس کورنگ بنانے والے یہ اپی ڈرمل ہے جو آوٹر موس لیئر بناتے ہیں پودوں میں تو یہ ان کی سٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنگل لیئر ہوتے ہیں بریق سے تیہ ہوتی ہے ایک اوپر سنگل لیئر ہے پھر اگر جڑوں پہ ہوں تو یہ روٹ ہیئرز بناتے ہیں اگر اپی ڈرمل لیئر ہو اپی ڈرمس ہو جو تھوڑا سا باہر نکلے ہوتے ہیں وہ روٹ ہیئرز بان جاتے ہیں اور روٹ ہیئرز کا کام ہے ابزاربشن آف وارٹر اور سالٹس جب یہ ہی اپی ڈرمس سٹیم پہ یا لیس پہ جاتی ہے تو سٹیم پہ جائے گی تو وہاں یہ ایک لیئر بناتی ہے کیوٹیکل جو کیوٹن سے بنی ہوئی ہے پتوں میں جب یہ پہنچتی ہے تو وہاں پہ یہ سٹو میٹا بناتی ہیں اپی ڈرمس اپی ڈرمس میں سٹو میٹا ہوتے ہیں تو یہ اس طرح اپی ڈرمس جو ہے وہ آوٹر موس کورنگ بناتی چلے جاتی ہے باہر کی لیئر جو ہے جبکہ اس کے نیچے جو ایریہ ہے اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ دیکھیں نا سب سے باہر اور اسے نیچے گراؤنڈ گراؤنڈ سنس ہی کیا دے رہا ہے نیچے تو گراؤنڈ جو ہے وہ ٹیشوز کی ایک لیئر ہے ہمارے پاس پودوں میں جو کہ کیا ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ ایک تو یہ ہوتے ہیں سفیریکل ہیں ایسے گول گول سے ہوتے ہیں لیکن جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں وہاں ان کی نکریں فلیٹ ہو جاتی ہیں یعنی جہاں پہ یہ ٹچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہاں پہ ان کی نکر فلیٹ ہو جاتی ہے اور تیسری پراپٹی یہ ہے کہ ان کی دیواریں پتلی ہوتے ہیں نیوکلیس چھوٹا اور ویکیول بڑا ہوتا ہے جب ویکیول بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر سٹور کرتے ہیں فوڈ کو یہ اس کی پراپٹی ہے اب یہی جو سیلز ہیں یہ اپی ڈرمس کے نیچے ہیں تو لیوز میں اپی ڈرمس تھی نہ یہ آپ نے یہ فرض کریں لیوز ہے اس کی دو اپی ڈرمس پڑھی تھی اس دن ہم نے ایک ہم نے کہا تھا اپر اپی ڈرمس اور ایک ہم نے کہا تھا لور اپی ڈرمس تو ان دونوں کے درمیان جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہیں میزو فیل سیلز پتوں میں یہ پتوں میں ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہ جو سیلز ہیں یہاں پہ ہوں گے یہاں پہ ہوں گے میزو فیل سیلز کے بنیادی کام ہے فوٹو سنسز کروانا اس کے اندر ہوتی ہے فوٹو سنسز فوٹو سنسز ہوگی تو آپ کو پتا گلو گوز وغیرہ بنے گی اچھا یہ اگر یہ تو ہے نا ہم نے کہا پتوں میں لیکن اگر یہی کام روٹس میں یا سٹیم میں ہو یعنی گراؤنٹ ٹیشوز تو پھر وہاں پہ یہ ریسپائریشن کا کام کرواتے ہیں پروٹین بنواتے ہیں یہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو ہیں وہ ہیں سپورٹنگ ٹیشوز سپورٹ کرتے ہیں پودے کو اب منو وزن پودے نے اٹھایا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا وزنی قسم کا پودا ہے پتے ہیں اس کے اندر فلیکسبلٹی چاہیے آندھیوں کو تفانوں کو وہ روک رہے ہوتے ہیں اور وہ برداشت بھی کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ان کو کیا کہت ان کو ضرورت کس چیز کیا ہے سپورٹنگ ٹیشوز کی جو ان کو سپورٹ دیں سہارا دیں مضبوطی دیں لچک دیں اس سلسلے میں دو چیزیں چاہیے ایک ان کو سٹریندھ چاہیے دوسرے ان کو لچک چاہیے فلیکسبلٹی اگر لچک نہ ہو وہ سٹیف رہے ٹوٹ جائے گا اور اگر مضبوطی نہ ہو تو وہ جھکے گا اور گر جائے گا ٹوٹے گا اٹھے گئی نہیں دوبارہ تو ایسے اس کے لیے دو ٹیشوز ہیں پودوں میں ایک ہے کولن کائمہ اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں سکلیرن کائمہ یہ پودوں کے مختلف عصوں میں پائے جاتے ہیں کولن کائمہ جو ہیں یہ الانگیٹڈ سیل ہوتے ہیں لمبے لمبے پتلے پتلے سے اور ان کی دیواریں بھی پتلی ہوتی ہیں بلکل بریق بریق سی لچک دار یہ یعنی ہوتی فلیکسبل ہوتی ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ جو پرائمری وال ہے وہ ان ایون ہوتی ہے یعنی کوئی ضروری نہیں کہ ساری ایک جیسی ہو کہیں پہ ڈیپوزیشن زیادہ ہیں کہیں پہ ڈیپوزیشن کم ہوتی ہے تو وہ ان ایون سی ہوتی ہے اور یہ پودے کے اس حصے میں پائی جاتی ہے جہاں پہ لکڑی نہیں بنتی سوفٹ پہ مثلا پیٹل سپولوں کی پتیوں میں آپ میڈ ریبز ہوتی ہیں پتے کی جو ریب ہے پتے کی جو اندر ریب ہوتی وہ شہرہ کسی بنی ہوتی ہے اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پودوں کے ان حصوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن حصوں میں لکڑی نہیں ہیں تو یہ ان کو سہارہ دیتے ہیں جبکہ سکلیرن قائمہ ان کی سیل وال کے اندر لگنین اور وہ لگنین اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ سکینڈری وال وہ تقریباً ڈیڈ ہو جاتی ہے یعنی یہ سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں لکڑی بناتے ہیں اور یہ پودے کے ان ایریاز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ پودے کے اندر یعنی یعنی اس کو بہت زیادہ مضبوطی چاہیے لچک نہیں چاہیے یہ ہے آپ کے پاس دونوں کے دونوں سیمپل ٹیشوز یہ جتنے بھی ابھی تک ہم نے پڑے ہیں یہ سارے کہیں سیمپل ٹیشوز ہیں ان ٹیشوز میں سب میں جتنے بھی سیل پائے جائیں گے وہ سب سیم ہوں گے اب دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ ٹیشوز لفظ ہی دیکھیں کمپاؤنڈ کیا کہہ رہا ہے ایسے ٹیشوز جو ایک سے زیادہ طرح کے سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ ٹیشوز اس میں آپ کے پاس ہے زائلم اور فلویم ویسے یہ زائلم اور فلویم جو ہے ان دونوں کا بنیادی کام ہے کنڈکشن ٹرانسپوٹیشن ایک جگہ سے مٹیریل کو دوسری جگہ بیجنا زائلم کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ وہ کنڈکٹ کریں وارٹر سالٹس منرلز وغیرہ کو کہاں پہ جڑوں سے پتوں تک کیونکہ لیوز وہ فوڈ فیکٹریز ہیں جہاں پہ پانی کی اور سالٹس کی جڑوں سے جذب ہو کے پہنچنے کی ضرورت ہے جبکہ فلویم جو ہے اس کا کام ہے کہ جو پتوں میں فوڈ بن رہی ہے یہ اس کو ٹرانسپورٹ کریں سارے جسم میں نیچے کے ایریاز میں پتوں میں بن رہی ہے تو اوپر سے نیچے لے کے آنا تو ان کی سٹرکچر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے زائلم جو ہے وہ دو میں نے ابھی بات کیا کہ کمپاؤنٹ ٹیشو وہ ہیں جو ایک سے زیادہ طرح کے سیل سے بنے ہوں گے تو زائلم جو ہے وہ دو طرح سے سیلز جو ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں ویسل ایلیمنٹس اور ٹریکٹس یہ ویسل جو ہیں یہ لمبے لمبے نوکدار سیلز ہیں ٹریکٹس جو ہیں یہ سلنڈر شیپ سیلز ہوتے ہیں یعنی اگر ان کو میں یہاں بنا دوں یہاں ہی بنا دیتے ہیں تو یوں یہ لمبے لمبے سے یہ یوں نوک نکلی ہوگی جبکہ یہ جو ٹریکٹس ہیں یہ اوور لیپنگ سیلز ہیں یوں ایک سیل دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ان کے اندر انڈ والز نہیں ہوتی یہ جو ہے نا یہ ہے سائیڈ وال اور یہ انڈ وال تو یہ انڈ وال نہیں ہوتی جب انڈ وال نہیں ہوتی تو ایک ٹریکٹ دوسرے ٹریکٹ کے ساتھ مکمل ہوتا چلا جاتا ہے آگے چلتا ہے تاکہ پانی کو نیچے سے اوپر تاکہ پہنچایا جا سکے اسی طرح جب فلوئیم میں آتے ہیں تو یہ ہے سیو سیو ایسے پتا کس کو کہتے ہیں چلنی کو جس کے پیندے میں سراخ ہوتے ہیں تو سیو ٹیوب سیلز ایسے سیل ہوتے ہیں جن کے پیندے میں سراخ ہیں یہاں تو انڈ وال ہے ہی نہیں تھی نا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو زائلم میں ٹریکٹس پائے جا رہے تھے ان میں انڈ وال ہے ہی نہیں تھی بس یوں یہ چلتے جاتے تھا پانی جبکہ فلوئیم میں یہ ہے انڈ وال ہے اور ان میں سراخ ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو کہتے ہیں سیو ٹیوب سیل ایک سیل اور اس طرح کے بہت سارے سیو ٹیوب سیل ملیں گے تو وہ بن جاتی ہے سیو ٹیوب سیو ٹیوب جبکہ دوسرے اس کے ساتھ جو اس کو مدد کرنے والے ہیں وہ ہے کمپینین سیل جو ان کو پروٹین بنا کے دیتے ہیں یہ بھی فلوئے میں پائے جاتے ہیں تو اس طرح یہ آپ کے پاس ایک یعنی کمپریینسیف سا ایک لیکچر ہے اگرچہ ہم یہ ویسے روٹین میں دو دن میں دین دن میں پڑھاتے ہیں ایک ٹاپک لیکن اب چونکہ ڈسٹریبوشن اس قسم کی ہوئی ہے چیپٹر کی کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمیں ایک ہی دفعہ میں پڑھانا پڑھ رہا ہے اس لئے یہ تھوڑا سا میسی سا ہو گیا بارال ہوفولی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نہ کچھ سمجھ میں آئے تو اپنے ٹیچر سے کونٹیک کریں اللہ حافظ